موسیقی ویلکم بیک جی ناظرین میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ صاحب کے درمیان وجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آج بہت خوبصورت دن ہے اور یقیناً آج کا دن سال میں ایک مار ہماری زندگی کے اندر آتا ہے مگر ہم بھی مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے اس دن کو اپنے پورے جذبات کے ساتھ اپنے پورے ایمان کے ساتھ مناتے ہیں عزیزو آج پادری انور امیر جن کا تلق شیخ پورا سے ہے خدا نے اپنے ممسو کو بڑی برکت دے رکھی ہے خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے بادشاہ کی بابت وہ بادشاہ جس کو خدا نے ہم سب کے لیے بخش دیا وہ بادشاہ جس کو خدا نے زمین پر بھیجا وہ بادشاہ جس کی بابت یوہنہ نے کہا دیکھو یہ خدا کا بھر ہے اس بادشاہ کی بابت بہتی خوبصورت باتی ہو رہی ہے جی پاسٹر جی ویلکم اگین خدا مند آپ کو برکت دے میں چاہتا ہوں جہاں بریک سے پہلے جہاں سے ہم گفتگو کارے تھے وہاں سے شروع کریں جی تو بادشاہ یسو کی بات ہو رہی ہے فریز تو انہوں نے جب اپنی منادی شروع کی تو اس وقت ہی بتا دیا کہ وہ آسمانی بادشاہی کو لے کر آئے ہیں اور اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت بھی کیا جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ عجیب موجزات اور یروشلیم اتنا بڑا شہر نہیں تھا جس میں میں نے بتایا کہ خدا کے خادم ویلیم بارکلے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیس لاکھ لوگ جمع تھے اور چاند دن پہلے چار دن کا مردہ لازر زندہ ہوا تو بہت سارے لوگ یہ بات اس وقت اس جگہ پر مشہور تھی اور سب دیکھنے کو آئے کہ یہ کون آ رہا ہے اور سب کے دل میں یہی تھا کہ مسائع جو آنے والا ہے وہ آ چکے ہیں اور پاستر جی یہ دیکھے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص اٹھتیس برس سے ہوس کے کنارے پر پڑے ہیں اور وہ اٹھتیس سال سے منتظر تھا شفاہ کے لیے وہ منتظر تھا کہ میں اٹھ کے چلوں پھروں میں اپنے پیاروں کے پاس جاؤں اپنے عزیزوں کے پاس جاؤں کوئی اس بچارے کو پوچھنے والا نہیں تھا حالانکہ اگر کوئی اس کے پاس ہوتا تو اسے اٹھا کے جب فرشتہ پانی کو آکھ ہلاتا اسے پانی میں نہ اٹھا دیتا مگر دیکھیں یہ اٹھتیس برس سے یہ ایک روک کے اندر پڑا ہے مگر جب اس بادشاہ کی آمد ہوئی جب اس بادشاہ کے قدم اس کی طرح بڑھیں تو پھر وہ بیماری کے اندر نہ رہا پھر وہ لچاری کے اندر نہ رہا پھر وہ تنہائی میں نہ رہا اور خدا مند یسو مسیح نے پھر اس کی وہ زندگی جو تنہا تھی وہ زندگی جو اٹھتیس برس سے ایک کنارے پر پڑی تھی خدا مند یسو مسیح نے اسے کہا اٹھ چال پھر آپ کی بات کو میں اور زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ دیکھیں اس اٹھتیس برس کے شخص کو جس کا کوئی رشتے دار کوئی دوست نہیں رہا یہ بادشاہ بھی انہی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں اس کا وہ دوست ہے اور اصل میں میں اپنی بات کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر اس طرح جانا چاہتا ہوں جب یہ بادشاہ شاہی انداز میں یرشلیم میں داخل ہوا ہے تو سیدھا اپنے محل کی طرف گیا ہے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حیکل کا مشرقی دروازہ جو گولڈن گیٹ کے نام سے مشہور ہے وہ مسایہ کے لیے بند تھا اس میں سے کبھی کوئی گزرا نہیں تھا لیکن جب یسو مسیح بادشاہ کے طور پر آئے ہیں تو وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ اپنے محل یعنی روحانی محل میں حیکل میں وہ اس مشرقی دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور وہ دروازہ پھر بند ہو گئے ہیں اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ان لوگوں کو جو منی چینجر وہاں بیٹھے تھے جو قربانی کے جانور بیچنے کے لیے بیٹھے تھے ان کے تکتے اوٹ دیئے اور ان کو بتایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے اور تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا رکھا ہے آج ہیکل جو ہے وہ ہمارا دل ہے اور یسو مسیح اس دل میں رہنا چاہتے ہیں آج ان کا شاہی محل جو ہے وہ ہمارے دل میں تبدیل ہو گیا اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں اور یروشلیم پر روئے ہیں کیوں کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں جتنے موجزات ہوئے ان موجزات کو دیکھ کر مسیح کو پہچان ہی نہیں سکے آج ہم بھی خجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے سٹوڈیو میں بھی پڑی ہیں پھول بھی ہاں کچھ لوگ پھولوں سے سجاتے بھی ہیں یہ اور زیادہ مسیح کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے لیکن اصل عقیدت یہ ہے کہ ہم مسیح اسو کو جانے اور اگر ہم اسے جان جاتے ہیں اور وہ بادشاہ ہمارے دل میں جو اس نے اپنی ہیکل کے طور پر مقصود کیا ہے اگر وہ بادشاہ یہاں آ جاتا ہے تو جیسے موجزات وہاں ہوئے ان سے بڑے بڑے موجزات وہ ہمارے ذریعے کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج جو 38 برس سے بیمار ہے آج جو نشے کی حالت میں قبر میں پڑا ہوا ہے آج جس کے سب چھوڑ چکے ہیں آج یسو چاہتا ہے کہ پاسٹر مطی کرامت جو ہے وہ اس کے لیے مسیح کی صورت میں اس کے پاس جائے اور اسے بتائیں کہ تیرے گھر تیرے دوستوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن میرے یسو نے تمہیں نہیں چھوڑا اور ہم عدالت کو جب دیکھتے ہیں مقدس مطی کی انجیل میں تو وہاں بھی عدالت یہی ہونی ہے کہ مسیح نے کہا ہے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے بندے کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں اس کی مسیح کی محبت اس تک پہنچائی گئی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا کہ کتنے ہم نے کروسٹ کیے کتنے روزے رکھے کتنا چرچ میں حاضری ہماری ہوئی اگر مسیح کا کردار نہیں تو کچھ بھی نہیں اور اگر مسیح اندر ہے تو پھر مسیح کا کردار ہوگا اگر وہ بادشاہ ہمارے اندر ہے تو پھر کوئی پستی نہیں رہے گی کیونکہ وہ بادشاہ پست ہو کر گیا اور جیسے میں نے کہا کہ عوام کی کوئی اپنی سوچ نہیں اب جو مقالفین تھے وہ بھی یہی دیکھ رہے تھے اگر کہ واقعی مسیح ہے تو یہ ہمیں جو ہے رومیوں کے تسلط سے ازاد کرائے گا لیکن وہ تو کسی اور بادشاہی کے لیے جو اپنی بادشاہی ہے اس کے لیے آیا تھا اس لیے ان کی جو امیدیں تھی وہ جاتی رہی اور وہی آوازیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی کہ اسے سلیب دو اسے سلیب دو اور میرا یسو اسی لیے آیا تھا کہ وہ اپنے کام کو پورا کرے اور نہ صرف یہودیوں کا بادشاہ بلکہ تمام برینوں انسان کا بادشاہ بن جائے اور پاسٹر جی اس بادشاہ کی بابت لکھا ہے کھوئے ہموں کو ڈوننے اور نجات دینی آیا ہے عزیز او آج ہم سب یقینا اپنی زندگی کے اس دن سے بہت خوش ہیں کہ خدا ون یسو مسیح کو اپنی زندگی میں بادشاہ اس اس کو مانتے ہیں اور اس کو ویلکم کہتے ہیں مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بادشاہ کی بابت کہ اگر آپ آج ابھی تک صرف منانے والے ہیں تو یہ آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے صرف منانے کی حد تک نہ رہیں بلکہ ماننے تک آ جائیں اس بادشاہ کی جو گوائی ہے جس طرح خدا کے بندہ رائیورن انور امیر نے کہا کہ اپنی زندگی میں اس بادشاہ کو دعوت دیں اپنے دل میں دعوت دیں اپنے بدن میں دعوت دیں دو باتیں بڑی اہم ہیں انچیل مقدس میں ایک انچیل مقدس میں لکھ ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھڑ کھٹ کھٹ آتا ہوں وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹ آ رہے وہ بادشاہ آپ کے دل کے اندر آنا چاہتا ہے اور دوسری اہم بات مقدس پلوس رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے بدن خدا کے مقدس ہیں ان دونوں باتوں پر خیال کریں سب سے پہلے دیکھیں کہ بادشاہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو آج کا دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بادشاہ آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ آج خوشانہ کے نعرے لگائیں عزیز زندگی کے ایام بہت کام میں اپنے آپ ہے بلکہ بادشاہ وں کا بادشاہ ہے خدا بندوں کا خدا ہے تو جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو جس کے پاس اتنا کچھ ہو یعنی کہ ہمارے پاس کہ ہم اس بادشاہ وں کے بادشاہ کو اس زمین پر اس کی نمہندگی کرتے ہیں خدا بندوں کے خدا کی نمہندگی کرتے ہیں تو عزیزو دہود کا ایمان بڑا خوبصورت زبور تائیس کی اندر ہے وہ کہتا ہے اپنے خدا پر فخر کرتا ہے بلکہ خوا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا میرا خدا میرے ساتھ ہے آج یہ بادشاہ آپ کے ساتھ ہوگا یہ بادشاہ آپ کا حراول ہوگا چناول ہوگا مددگار ہوگا تو آپ موت کی وادی میں سے گزریں دیکھنے والی چیزیں جن سے آپ خوف کھاتے ہیں ان کے سامنے چلائے جائیں تو آپ ڈھریں گے نہیں کیونکہ بادشاہ آپ کے ساتھ ہوگا اور جو اندیکھی چیزیں بلائیں ہیں اگر وہ بھی آپ کے خلاف کام کریں تو وہ بھی نہ کام یاب ہوگی شرط اپنے گناہ کا اقرار کر لیں اپنی بدی کا اقرار کر لیں اپنی زندگی اس بادشاہ کے سبورد کر دیں تاکہ وہ آپ کے دل میں رہے وہ آپ کے بدن میں رہے اور آپ کے بدن اس زمین پر خدا کے مقدس خدا من آپ سب کو برکہ دیں آئے میں چاہتا ہوں آپ کے لئے دعا کروں اسمانی باپ یسو ناصری کے بسرگ نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت دن کے لئے خدا من تیرے بندہ پاسٹر انور امیر کے لئے اس کے گرانے کے لئے کلیسیہ کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں اسی طرح اور اپنی نام کے لئے جلال کے لئے خدا من اپنے ممسو کو کسرت کے ساتھ استعمال کر آئے باب دعا کرتا ہوں دیکٹر ڈیور دین کے لئے تیری برکت مانگتا ہوں ان کے والد ڈاکٹر امرت لال دین کے لئے جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں خدا من صاحب کے لئے نام بنام تیری برکت مانگتا ہوں اور جتنے بھائی بہنوں نے خدا من درخواست بھیجی ہیں دعا کے لئے التجاہ کی ہے خدا من تُو سبو کی منتوں سے واقب ہے سبو کی التجاہوں سے واقب ہے اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا کر خدا من اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمانا اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا من ان کی دعاوں کو سننا جواب دینا ان پر اپنے جلال کو ظاہر کرنا اور یسو مسیح کے نام سے شفا بخشنا خدا من ملک پاکستان کی امن سلامتی اس کو دندگنی اور راج اگنی ترقی بخش دے یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اس سے پیش در کہ میں آپ سے اجازت لوں میری آپ سے اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پر جائیں لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور خوشانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں خوشانہ ٹی وی پہ ہر روز نئے پروگرامز آتے ہیں اور جو ہی ہم نئے پروگرامز نئی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں ان کی رسائی آپ تک بہ آسانی ہو سکے اور اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو گوڈ نئیوز ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر مجود نہیں بھی ہیں باہر راستے میں ہیں سفر کار رہے ہیں اپنے کام پا رہے ہیں تو آپ بہہ آسانی خدامد کے کلام کے ساتھ جوڑے رہ سبتے ہیں ہوشانہ ٹی وی کے وسیلہ سے خدامد آپ سب کو برکر دے گوڈ بلس آپ آل موسیقی